اجاز احمد صاحب موجود ہے ان کا ایک بھائی اور ایک بیٹا بھی اسی حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گیا ان کے بھائی اور بیٹے کس کام کے لیے وہاں پہ گئے تھے بڑی امید اللہ کے بیٹے آسے بیٹے آسے اور یہ خوشیہ ہو ایک سا میں کوئی دوک تکلیف ہو دسک نہیں بھائی کوئی دوک تکلیف ہی نہیں اجاز صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کا جو بھائی ہے اور آپ کا جو بیٹا ہے یہ کب گئے تھے گوادر بیٹے میرے گئے ہو انہوں ہو گئے چار ایک ماہ بھائی میرا عید تو بعد آ گیا ہی تھے اے ہون دس دن ہو انہوں بھائی دوبارہ گئے انہوں اُتھے ہجام دا کام کریں دے ہیں کہ انہوں کوئی دشمنی کوئی نہیں آنے تیراتی انہوں کوئی حملہ کیتا ہے جیتے انہوں شہید کر دیتا گیا آپ کی آخری دفعہ ہم سے بات ہوئی ہے کب بات ہوئی تھی بھائی سے ہوئی تھی بیٹے سے ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی بیٹے ہوئی آئی تھی بھائی نال ہوئی راتی ہوئی راتح ہوئی رات نووجہ ہوئی رابطے خیر میں رکھ دے تو پوچھی دستی سے انہوں خیر میں آرے سانو ایک سوٹاٹھ اپنے آخری کوئی آخری اچھا آپ کو اس واقع کی اطلاع کب ہوئی اور کس نے دی کس نے بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ آیا جی آگیا ہی نیٹ تیوتے مرساڈے پینڈا لے لوکاں سانو دس سے بھی آیا ہو گیا تو آڈے نالوار دا پھر آگے سانو پتہ لگ گیا جی پھر آستا آستا آر کوئی نو پتہ لگ گیا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے بچے ان پر نو تی میرے بھائی دے بچے ان پانچ تی وڈا بیرا بچے آئی بیا باقی اس سے چھوٹے ہیں یہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی جو عیج ہے وہ کتنے تھی عمر کتنی تھی عمر اٹھارہ سال ہون ہو گئی ہوئے سارا جی اٹھارہ سال تقریباً ہو گئی آئی اگے کوئی آئی بھی گھاٹتے کارڈ بڑھوانا سی گیا سے انہاں کھترائے مہینے گھاٹے پہی انہاں تمہیں چار مہینے گزر گئن آپے برابر ہو گئی اسی اٹھارہ سال جی اجاز صاحب نو بچے ہیں آپ کے ان میں سے جو سب سے جوان ہے سب سے بڑا ہے وہ اجان کی بازی ہار گیا ایک آجسے میں تو جب یہ پتہ چلے تو پھر کیا کیفیت آپ کا کیا حالت تھی صاحب مینے جیڑی کفیتہ ہیں میری صاحب مینے ساڑی کفیتہ ہیں جیڑی ویدے پہ سانو کیشہ دی ضرورت ہے یہ صاحب دی سے بتا کمال ہے تکھا لیا وہ دا شوق آئی پہ میں کمال ہے سن دے میں کوشہ بڑھ جاسا لیکن بڑھن دے بجائے زندگی تو بازی ہار بیٹھے آئی سمیں باہونہ ساہے بیٹھے ہیں انہ دی بیدے بے کدھا انہ دی اللہ شاہد سنتظرنننو بوگ ساہے انہ دی ساہے بوطرننو کدھا میں بے چک کی نا بہت ساہے پریشانی اللہ پاک کا فیصلہ ہے ہاں جی اللہ پاک دا فیصلہ ہے جی اللہ دی مرزی ہے جی میں کھے کار سکتا ہی تھی کوشو نہیں کار سکتا ہی مارے بندے ہیں تازی کمانے آئی تازی کھان دے آئی سے اللہ دا مال آئی اللہ لے لے آپ کے جو بھائی ہیں ان کے پانس بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی بڑی دی ہو دی بھولی ہے جی باقی چھوٹی ہیں دی اے آخری بچہ بیٹھے ہیں اے جو بڑا بچہ بیٹھے ہیں اس تو ایک چھوٹے ہیں پانچ بچے ہیں جی اور آپ کو جب یہ سارے معاملے کی اطلاع ملی ہے تو اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے آپ سے رابطہ کی ہے آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے رابطہ کی ہے کہ ان کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو لا رہے ہیں پھر کس سے رابطہ ہوئے ہیں بات میں باہر رشتہ داراں آکھیں بھی ڈیڈ باڈی آسا لئی آنے ہیں آسا پڑ گئے ہیں اُتھے بھئی اس جاہتے تے جیڑا آدمی آئینہ زخمی انہوں ایک ساڑے رشتہ دار چاہ لے آئیو تھوں چاہ کے پتہ کس طریقے کراچی اپڈا آدھتا نے تے پیچھوں نے دیڈ باڈیاں کے پڑا آدھتا ہے اور کوئی انتظامیہ گورنمنٹ دا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ایسا آدھے کل نہ کہیں آپ کچھ ہے نہ دس ہے بڑی اومید اللہ کے بیٹھے آسے بی آسی تو پر نہیں سا وہ دیہ خوشیہ ویکسا راتی ہے رابطہ ہی میرا پوتر تو کتھے پر نہیں سا ساکے بابا جیتے تو آکھ سے میں تو دی شادی دی خوشیہ دا آدم آئی سوائے جی میرا پوترہ آکھا میں انجے کر رہا ہم میرا پوتر جیتے تو آکھ سے میں تیرہ اتھا آئی شادی کر سا جی میں تو آکھ سے میں انجے کر سا ہار خوشیہ دی پوری کر رہا ہم ایتو بایگی اگے وہ رہے ہیں کویٹے دے رہے ہیں تھوہ جالے ہیں دے طرف اٹھے کے داران دے نا اُتھے انہا لوکاں بڑی کے رکھیا یہ دی اُتھے چار ماہ لائے آسان اُتھے بہترین رہا تے اُتھ ہوا تھا اٹھ کے آئے تے باس مڑ اِدھے اللہ پاک دا نظام آئی لائے جائے اللہ انہوں اُتھے جائے شہید کرنا ہی اُتھے ہو گئے شہید بھائی اجاز صاحب آپ کا بھائی سے آپ کی آخری دفعہ بات کم ہوئی تھی وہ آپ سے چھوٹے ہیں بڑھائے چھوٹے ہیں جی میرے بھائی میرے چھوٹے ہیں بہ رات گال ہوئی ہے خیر میں ارے ٹھیک تھاک ہے میں کوئی دوک تکلیف ہوئی دا سک نہیں بھائی کوئی دوک تکلیف ہی نہیں اب تو یہ جو ننی سی جاننے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ کے کندوں پہ آگئی ہے کیونکہ ان کا کوئی بڑا بھائی تو ہے نہیں اڈے سامنے جی اللہ دے ذمہ واری ہے تے میری ذمہ واری ہے انشاءاللہ جیڑی زندگی بھوستان آئی نندنال جیڑی ہوگی اجاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً بیس گھنٹے ہونے کو ہے اس سارے واقعہ کو تو ابھی تک کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے پاس ہے انتظامیہ کا بندہ ہے آپ کو دلاثہ دیا ہو کہ کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پردیس میں گئے ہوئے تھے ہاں جی ہمارے بچے پردیسے گئے ہوئے ہیں سارے ایم پی ایم 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 انہوں پتہ لگا مجھے دیو خلو تے نہار کوئی خبران چل دیں ہیں خلی ہیں نہ کوئی ایم پی آئے سلاکہ دے نہ کوئی ایم ایم ای نی آئے یعنی کہ نہ کوئی اس تو تلے جیڑی تھے آکے ساڑے کو ووٹا مانگ جا دیں انہوں دے چاہیے کوئی آدمی ساڑے کو نہیں آیا نہ کہیں آکے ساڑے نے اظہار کیتا ہے کہ ہاں توہر نہ لے ایوڈڈا حافظ ہوئے ہیں کہ ہی سی توہرے نال کھلو تے ہیں ساڑے بھائی آئے پہ تو انشاءاللہ ساڑے نال ترسہ ہیں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا ساڑے کوئی کھڑکاں نہیں آیا جیتا اسی بیٹھے ہیں اللہ دی آس دے تیویکھ رہے ہیں دنیا در ناظرین ان کے جو بھائی ہیں ان کے یہ بچے موجود ہیں یہ پانچ بہن بھائی ہیں ان کے یہ جو بھائی ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی جو بڑی بہن ہیں وہ بھی ذینی طور پر تھوڑی معظور ہیں تو ان کے جو نانا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کہ کیا بنے گا ابھی بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کی جو نواسی ہے وہ جوان ہے بیٹا اللہ بارے سے ساڑے کوئی نہ انتظامی آیا نہ کوئی امپی آیا نہ کوئی امین آیا نہ کوئی انہاندہ نومیندہ آیا کیونکوئی آجاندہ ساڑے دل نے تسلی ہو جاندی کوئی نہیں آیا چھوٹے چھوٹے بچے اللہ بارے سے بیٹا کیا نام ہے آپ کا شاہزیب تو آپ کو کب پچھا چلا ہے کہ ابو کے بارے میں میں دکان پر گیا ادا گھنٹہ ایک گاڑی کا کام کرنے لگا تو ایک بھائی نے بولا آپ کا ابو کنام انتراباد میں نے بولا ہاں جی انہیں بولا دادے کا نام میں نے بولا دادے کا نام کانے مالوں ان لوگ نے بولا تمہارا ابو شہید ہو گیا میں نے بولا تم لوگ جھوٹ بور رہے میں نے بولا تم لوگ کو میں ماروں گا اسے بولتا ان لوگ نے بولا تم کو نہیں سمجھا رہے تو جا کر تصویرہ دیکھو میں تصویرہ جا کر دیکھا اب بھاگتے بھاگتے گھر پر آیا میں مانوہ کیا ہمیں ابو شہید ہو گیا میری ماں ایک تھے ریڑ پر رومن لاک گئی جی بالکل ناظرین جو بڑے ہیں ان کی کیفیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بچے ہیں ان کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جب یہ روتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی تر ہو جاتی ہیں نم ہو جاتی ہیں اور وہی حال بچوں کا ہے کہ جب بچے نے بات کی ہے تھوڑی سی بات کی ہے جیسے والد کا نام آتا ہے تو اس سے بھی وہاں سے حلق سے الفاظ نہیں نکلے تو ان کا یہی مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ انہیں انصاف دیا جائے اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامیہ کو کوئی بھی بندہ جو ہے ہماری داد رسی کے لیے یہاں پر نہیں پہنچا ہمارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے نہیں پہنچا یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے ووٹ لینے ہوتے تب تو سب ہی آ جاتے ہیں لیکن اب کوئی نہیں آیا تو اسی کے ساتھ اپنے محسن محمد اکمل کو دیجئے اجازہ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ اللہ نگے بان